اسلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ سبکار کریے تو ٹھیک ٹھیک ہے ابھی صبح کے ساتھ بجے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی سیون شریف ابھی دوست پہنچنے والے ہیں اور صبح کے بجے رہے ہیں ساتھ اور جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ بھی نکلتے ہیں باقی انشاءاللہ رستے میں باچی تو بھی آپ لوگوں کو جو بھی چیزیں ہوں بھی ایکسپلور کریں گے ابھی آمدوہ کا جام شورا پہنچنے ہواہ بڑی تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے کراچی سے تو زیادہ ہی سردی ایسے بھی جام شورا میں جو ہے نا زیادہ ہمراہ چبہ سکتا ہے ایسے ٹھیکی ہے لاجک آنے میں گرمی بھی بہت 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 projeto یہ بہت مہ quatro یہ نا اتنے زیادہ یعنی کے نا وہ کرو ہیں اور یہ سائیڈ بھی آپ دیکھیں گے پاہنے اور سامنے جوا نا بلکل ایک دم جام پاتا کیونکہ تھوڑتو وہ بنے میں آئیں کٹ بنے میں نا پورا روڑ بناوا نہیں ہے اسی لیے اس کو وہ محال میں ٹائم بھی لگ رہا سیدھا ہو جائے گا تو خرم ختم ہو جائے گا اس سے ہے کیونکہ اس کا بلکل وہ بلائنڈ آہر کے نا فیچ سے آئیں آپ کو نظر ہی نہیں آتا کہ کہ جی یہاں کہ گاڑی آ رہی ہے نہیں آارہ بہت دنجرس موڈ آئیے اس کو سیمن کا موڈ کہتے ہیں اور رات میں تو آپ سمجھیں گے آپ جسنا وہ موت کے کوئے میں نہیں موٹر ساکل چلانے والے ہو یہ اس طرح کی ڈرائیو ہے یہاں کی اور جو تو موٹر ہیں یعنی کہ مقامی ہیں ان کو آئیڈیا ہے جو نیا بندہ ڈرائیو کرنے والا ہے اس کے لیے تو ایڈوائز یہ ہی ہے کہ بلکل بھی آپ اس ایریے میں جو ہے نا رات کو سفر یہ ساتھ ساتھ ریلوی ٹریک ہے اور کمال کا ہے کہ پتہ نہیں گوروں کے وقت کا بناوا ہے اور بڑا زبردست یعنی کہ اگر کوئی ٹرین ساتھ آج ہے تو یہ بڑا زبردست ڈیو بندے گا لیکن یہ ٹرین میں رہا میں آتی بھی کام ہی ہے ایک ساتھ ایم نیٹ ہوتی ہے لیکن بہت کمال کی جو ہے نا یہ ہے اور ڈوسرے سائیڈ پہ یہ بھی دریائی سن سٹارٹ ہو گئے اب بھی ہم لوگ سیمن پہنچنے والے ہیں اور بڑا رف لوگ ڈرائیوگ رہنے ہیں ہمارے بڑے آپ کو بتائیں گے سیمن کے بارے میں سیمن کی ہسٹری کے بارے میں یہ دریائی سن کو جا رہا ہے پانی کا نایر جو ہے جی سر یہ سیمن کا شہر شروع ہو گیا ہے ابھی یہ تقریباً چار ساڑھے چار سا سال پورانا شہر آباد ہے یہ دریائی سن کے بیچ میں ایک پہاڑی پہ شہر بنا ہوا ہے اس کے چوہ طرف دریائی سن بہتا تھا وہ اپنا روٹ خود بناتا تھا اس کو کوئی آگے کوئی پولچل وغیرہ یا کوئی بند بند نہیں تھا پہلے کسی لیے سیمن بیچ میں تھا بلکل دریائی کے اور باقی دریائی جو طرف اپنا روٹ بنا کے پہتا تھا ابھی اس کو بند لگا کے جو ہے ایک طرف اس کا موڑا گیا ہے اور شہر کو جو ہے پروٹیکٹ کیا گیا ہے شہر نے ابھی ترقی کیا یہ بہت پرانا تاریخی شہر ہے یہاں کا مشہور قصہ ہے کہ وہ جو اپنا ایک حنود کا سائی نام کا پشا ہوتا تھا یہاں پہ اسی علاقے کا حکمران جو تھا اچھا پھر یہ جب اپنا یہ اور بڑا قبرستان بھی تھا یہ اپنا سندھ کا خاص کر کے پہاڑی علاقہ تھا نا جو جو لوگ بھی اب ڈیتھ وگر زہرہ کے اندر کچھے میں جو رہتے تھے ان کی ڈیتھ وگر ہوتی تھی تو وہ پہاڑ کے اوپر آکے اپنے کو دفنہ دیتے تھے اور جب لال شہباز کلندر یہاں آیا عجرت کر کے اپنا یہ عراق کے علاقے سے آیا ہے سعودیہ سے تو اس نے آکے ادھر آباد کیا اور اپنا ڈیرہ بنایا تو وہ جو باشا تھا وہ اس نے اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دی تو ہندو باشا تھا حنود کاسا ہی نے اس کا نام تھا تو اس کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کی اور اس کو ڈرانے کی کوشش کی اور ان کے فکرہ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو بھی بہت ساری تکلیفیں ایک دفعہ اس کا جو بدلو بہر نام ہے اس کا بڑا فقیر ہوتا تھا جو مین اس کا تھا تو وہ شہر میں ان کے گنڈے پکڑ کے اس کو لے کے گئے بدلو بہر کو اور کاسا ہی ہنود کاسا ہی اس پر لکا وزیلے پڑا کہ اس نے پھر اس کو کٹوا کے اور بہت سارے گھروں میں بٹوا کے اس کو کہا کہ اس کو پکاؤ اچھا ہاں اس کو پکاؤ اور اس کو کھاؤ تو بہت ٹائم گزرنے کے بعد جب کلندر شہباد نے کھال کی کہ یار بدلو کہاں ہے وہ نظر ہی نہیں آرہا ہے اس کو بلاؤ تو لوگوں نے کہا کہ بودلو تو پتہ نہیں کب سے گیا ہوا ہے تو پھر کلندر شہباد نے اس کو کھال کی اور اپنے آواز میں اس کو بلانیا بلائیا تین چار دافہ بلائیا اچھا ہاں تو وہ جو ان کی بھوٹیاں اتر پک رہی تھی نا وہ ان دیکچیوں میں سے نکل کے کلیکٹ ہو کے وہ بودلو بہر بن کے پھر باپس آگیا اچھا ہاں کلندر شہباد کے پاس حاضر ہوا اچھا تو پھر سارا کسہ کے کلندر شہباد کو اس نے بتایا کہ یہ ہوا تھا میرے تھا اور اس نے حنود کسائی نے مجھے کاٹ کے بانٹ دیا تھا میں تو بک رہا تھا دیکھیوں میں اچھا تو یہ بڑا مشاور کسہ ہے کلال شہباد کلندر کا نہیں تو وہ ایک وہ بھی ہے نا کہ وہ جو پوری بستی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اُلٹیوں کر دی پھر تر وہ اسی کسائی کی بستی ہے نا حنود کسائی کی بستی کو اچھا پھر اس نے جو ہے اس نے بہت تنگ کیا ان کے فقیروں کو اس کو پھر وہ جو ہے نا اس نے اپنے ڈنڈے سے اس کی بستی کو پورا اولٹ کر دیا داریا سندھ میں پھینک دیا اس کو وہ آگے شہر آتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کو اس نے جو ہے نا اولٹا تھا شہباد کلندر میں بڑا بڑا میلا لگتا ہے پورے پاکستان پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ہاں نہیں مقلب ہے ظاہر ہے جو منجاب سے بہت لوگ آتے ہیں ان کا روانی سلسلہ ہے تو وہ پوری دنیا میں ہے اور جہاں تک مقلب ہے کہ ہم نے سنا ہے سندھ جو ہے اپنا درویشوں کا شہر امن اور محبت اور بائچارے والا علاقہ رہا ہے اور تاریخ میں بھی یہی سندھ اپور امن ہی رہا ہے اور امن پسند لوگ یہاں رہتے تھے درویشی خیال کے بندے زیادہ تر یہاں ہیں اللہ لوگ اور بزرگوں نے زیادہ اس کو اپنا دیرہ بنایا ہے مختلف جگہوں پہ جیسے یہ عبداللہ شاہ غازی ہے حلال شعباد کل اندر آگے شاہ عبداللہ کی بٹ آئی اس طرح پوری سندھ میں شاہ حبیب شاہ کی ایک بھی ہے اس طرح آپ پوری سندھ میں جائیں گے کہ سندھ کے ہر شہر میں کہیں نہیں کہیں کوئی بزرگ آپ کو مل جائے گا انہوں نے آ پاتے اسی لیے یہاں آئے کہ یہاں محبت زیادہ ہوتی تھی پیار محبت لوگوں کو بائچارہ اور امن سلام تھی تھی اتنا وہ ادھر وہ نہیں تھا افرق آبازی یہاں یہ پھر ہی اپس میں محبت بائچارے اور رہتے تھے اور ہر ایک کے تہواروں میں ہر ایک کا حصہ بنتے تھے سب ابھی بھی بن رہے ہیں اب تھوڑا جو ہے کچھ لوگوں نے پھر کے بازی میں تھوڑا آگے چلے گئے ہیں ادھر بھی جو کل اندر شاہباد کے بعد جو ہے ادھر ایک پتھان آیا اس نے یہاں کو پتھان کی بھی وہ مشہور ہے کافی اپنی بنائی اور پتھان کی کافی بھی آپ کو ادھر چوبیس گھنٹے رائش بھی ملتی ہے کھانا بھی ملتا ہے اچھا وہ بھی بنی ہوئی ہے بڑی کافی بنی ہوئی ہے اندر ہوتل ہی ہوتا ہے ہوتل ڈائب ہوتا ہے لیکن ادھر کمرے شمرے اور کھانا چوبیس گھنٹے آپ وہ بہر وقت ملے گا اچھا یہ دریا سندھ کا جو ہے وہ مجھے سے بازوں کہیں یہ پیشے سے دریا ہی تھا یہ سارا پیشے سے آگے دیکھے بیچ میں شہر تھا آہا وہ فلاڈی کے دینوں میں دیکھیں نا ہیتر تو ابھی بھی پانی یہ سارا دریا ہی مدر آ رہا ہے پانی 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 سارا دریا کا حصہ یہ اس طرح پیشے دریا کا حصہ دریا کا پانی ابھی بیاتا ہے یہ پیشے دیکھیں گا یہ سارا دریا کا پانی بیچ میں یہ پہاڑ تھا جہاں یہ بنا ہوا ہے کلندر شہ بھاک سیونڈ شریف انفرمیشن دیئے ہیں آپ نے زائی سام اور سٹوریکلی مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مجھے بھی نہیں اتنا تھوڑا بہت آئیڈیا تھا لیکن اتنا ڈیپلی نہیں تھا جتنا ڈیپلی آپ نے یہ اپنے کے ادنا پانیцы میں جس وہ سیا تو ہیں طرح ماں اپنے پانی کے پانی پانے ہیں سارے Micね سارے اور وہ س Renee تمامšے کے پانی بتا ہے کہ یہ ہے نعمر آپ نے ان شرLo سیاہیات نہیں ہو個人 چاہے لوگوں کو بتائیا آپ لگوں کو قتلیں چاہے بتائے وأے پاریا کہ اپنی میں پانی میں پانی سارے بنی کہا روان سارے ہیں پانی کے طرف کی Virajانیں تشکلیں ملین ویڈیوی